وَصَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا الطَّيَّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَاللَّعْنُ الدَّائِمَ عَلَىٰ عَدَائِهِ مَجْمَعِينَ ہماری گفتگو تقریباً دو افتادہ کے آخری جملوں پر آ چکی ہے اور اس میں ایک لفظ آیا تھا کہ اَذْحِبَّهِ غَيْظًا قُلُوبِنَا غیس کے بارے میں میں نے اشارہ کیا تھا آپ کے سامنے کے جہاں پر ہم نے یہ غیس کے بارے میں کہ غیس کا مطلب کیا ہے اور غیس قرآن میں جن جگہوں پر آیا ہے یعنی جس جگہ پر آیا ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جو میں دیکھ سکا قرآن میں ایک جگہ پر ہے سورہ آلِ عمران میں اب وہاں پر کیا ہے وہاں پر جو آیت آئی ہے کہ وہ یہ ایک سوندیسویں آیت ہے ہاں انتم اُلا ہے تُحبُّنَهُم کفار و منافقین و مومنین کے ساتھ گفتگو کی جا رہی ہے پروردگاہ فرمان رہا ہے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ منافق ہیں جو آپ کے ساتھ مسجد میں فرض کی رسول اللہ خدا کے زمانے میں ہے جو دیگر بقیہ مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے آ کر اور تمام عمل انجام دیر مسلمان ان سے محبت کرتے ہیں وَلَا يُحِبُّنَكُم لیکن یہ لوگ تم سے محبت نہیں کرتے کیونکہ ان کے دل میں نفاق ہے تمہارے دل میں ایمان ہے تم ایمان کی منیات پر ان کو سمجھتے ہو کہ یہ بھی مومن ہیں لیکن ان کو پتا ہے کہ تم سچے مومن ہو لہٰذا یہ تم سے محبت نہیں کرتے وَلَا تُمْنُنَوْنَا بِالْكِتَاب تم کتاب پر ایمان رکھتے ہو لیکن یہ لوگ کتاب پر اس طرح سے ایمان یہ نہیں رکھتے جملہ یہاں پر نہیں ہے میں اپنی طرف سے تشریح میں اضافہ کر رہا ہوں وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُغَ مَنَّا یہ جب تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں وَإِذَا خَلَغُ اور جب بھی اکیلے ہو جاتے ہیں تو عَضُّ عَلِكُمْ الْأَنَّا مِلَى مِنَ الْغَيْظِ تو یہ کاٹتے ہیں چباتے ہیں اپنی انگلیوں کو تمہاری وجہ سے یعنی دیکھتے ہیں کہ تم کس طرح سے ایمان والے ہو اور تم کس طرح سے اچھے ہو اور کس طرح سے نیک رستے پر ہو تو ان کو اس بات سے حسد ہوتا ہے اور اس بات سے نفرت کرتے ہیں حسد کا لفظ میں نے استعمال کیا یہاں پر نہیں ہے ٹیکنیکلی تو حسد یہاں پر استعمال کرنا صحیح نہیں ہے لیکن میں سمجھانے کے لیے کیا رہا ہوں ایک کیفیت ان کے دل میں آتی ہے تم سے جلتے ہیں اچھا عجیب بات نہیں ہے آپ سوچیے اب یہ میرے جھونے ہیں آپ مسلمان ہیں مومنہ سچے یہ منافق ہیں تو کس بات پر آپ سے یہ غصہ رہا ہے ان کو آپ کافر ہیں اگر صحیح عقیدہ ہے تو آپ اپنا لیجئے اگر غلط عقیدہ ہے اسلام تو آپ ہیں تو منافق آپ خوش رہیے یہ خوش رہیں گے تو خداون تبارک وطاللہ ایک عجیب نفسیاتی کیفیت پر سے پردہ اٹھا رہا ہے منافقین کی کہ یہاں پر نظریات کی جنگ کے ساتھ ساتھ ایک عجیب طرح سے ان کے دل میں ایک نفرت ہے تمہارے بارے میں بھئی دیکھئے ہندو ہیں سکھ ہیں مسلمان ہیں کرسچن ہیں وہ اپنے مذہب پہ ہیں ہم اپنے مذہب پہ ہیں لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں یہ مذہب صحیح لگتا ہے ہم اس پہ ہیں ہم مسلمان ہیں آپ کرسچن ہیں آپ کو صحیح لگتا ہے خوشی بہت اچھی بات ہے آپ سکھیں آپ کو وہ مذہب مبارک ہمیں ہمارا مذہب ہمیں کوئی نفرت نہیں ہے ہم آفیسز میں جا رہے ہیں بیٹھنے ساتھ کام کرنے فقی پابندیاں وہ جو اپنی جگہ پر ہیں لیکن ہمیں کوئی نفرت نہیں ہے ہم چاہیں کہ تمام غر مسلموں کو مار دیں قتل کر دیں ان کے خلاف سازشے کریں نہیں ایسی بات نہیں ہے کوئی اگزیسٹنس کے ساتھ دنیا میں لوگ رہ رہے ہیں اور معاشرہ ترقی اسی وقت کرتا ہے کہ جب مختلف افکار نظریات تھوٹس تھنکنگ اسکول آف تھوٹس کو آپ ساتھ لے کر چلیں ایک چیز انسانی معاشرہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا وہ کیا کہ آپ معاشرے کی جان معاشرے کے لوگوں کی جان مال عزت ان پر کوئی آپ ٹھیس پہنچانے کا پروگرام بنایا میرا دوست ہے ہندو میں اس سے بات کرتا ہوں یا آپ کے مذہب میں یہ کیا یہ کیا ہے گفتگو ہے آپ کرسچن ہیں آپ خدا کا بیٹا مانتے ہیں ہم نہیں مانتے ہیں کیوں نہیں مانتے ہیں یہ ہے بات تو یہ سب گفتگو بحث رہتی ہے لیکن جیسے میں یہ چاہوں کہ جو کرسچن کی گاڑی کھڑی اس کو میں ہائیڈ لائٹ توڑ دوں اور خوش یہ 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 بالکل غلط چیز ہے اس کا بچہ جا رہا ہے اس کو دھکا دے دوں گر جائے اس کا مطلب کیا اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کی جنگ اور آپ کا اختلاف نظریاتی نہیں ہے آپ کے اندر ایک بغض و کینہ آ رہا ہے یہ چیز بالکل غلط ہے ورنہ تو دنیا میں کبھی بھی انسان اس طرح سے نہیں کرتا سب کو پتا ہے کہ مجھے پتا میرے پڑوسی ہندو ہے یہ جو ہے کرسچن ہے یہ مسلمان ہے یہ سکھ ہے لیکن ہم آ رہے ہیں جا رہے ہیں سب دکانداری سے ہم سکھ ہے دکاندار سے ہم چیزیں خرید رہے ہیں تو ہم یہ سب نہیں کر رہے ہوتے ہیں بیسکلی بنیادی طور پر انسان ان تین چیزوں سے اس کو نفرت ہے کہ جب معاشرے کے اندر کوئی ایسا کام کیا جائے جو اس کی عزت و عبر اس کی جان یا اس کی مال اس کا مال ان تینوں میں سکھ ہو جائے کسی چیز پر حملہ ہو اور یہی چیز اگر آپ اسلامی فقہ میں دیکھیں نا تو اسلامی فقہ ہم کو ان تین چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں بڑے احتیاط سے رہو مال کا احترام کرو دوسروں کے جان کا اور عزت کا آپ کو حق نہیں ہے کہ اگر محلہ مسلمانوں کی اکثریت کا ہے کوئی سکھ جا رہا ہے تو آپ اس پر جملے چست کریں ہوتنگ کریں آپ کو حق نہیں ہے کہ اگر کوئی ہندو لڑکی جا رہی ہے سکھ خیر مسلم تو آپ اس کو دیکھنے لگیں عدد طریقے سے یہ قطم ناپسند کیا گیا منع کیا گیا ممانیت کی شدت کے ساتھ نفرت احمہ کو اس کام سے کہاں سے بات چلی تھی منافقین اور اسلام سے وہاں پر کیا ہے تم ان سے محبت کرتے ہو تم کرو بھائی مسجد مہارے نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائی ہیں لیکن لَا يُحِبُّونَكُمْ لیکن یہ تم لوگوں سے محبت نہیں کرتے ہیں تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ کیونکہ یہ اپنے دل کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کو پتا ہے نا کہ یہ کیا ہیں آپ کو تو نہیں پتا وہ کیا ہیں تو آپ ان کے ساتھ اچھے ترگی سے رہے ہیں تم کتاب پر ایمان لاتے ہو وَعِذَا لَقُوكُمْ یہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں وَعِذَا خَلَوْا عَزُّ عَلِيْكُمْ الْعَنَامِنَا مِلَلْغَيْضَ یہ جب تم سے الگ ہو جاتے ہیں اکیلے تنہائی میں تو سب مل کر جب منافقین بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ اپنے غیس کا اظہار کرتے ہیں غیس کا لفظ مطلب کیا ہے پانی اُبالنے کی جو آواز آتی ہے اس کو کہتے ہیں غیس تلملہ ہٹ ایک طرح کی پانی کا میں تو یہ غیس اُبالنے کی آواز انسان جب کہیں غیس کے عالم میں تو تلملہ رہا ہے وہ ایک غصہ ایک الگ چیز ہوتی ہے تلملانا ایک الگ چیز ہوتی ہے باہرہ لیے اردو کے سارے الفاظ ہیں اور اس خد تک ہیں کہ گویا کہ یہ انگلیاں چبا رہے ہیں اپنی غصے سے غیس کی وجہ سے انگلیاں چبا رہے ہیں اے مومنوں تم ان سے کہو مو تو بغیزکم مر جاؤ اپنے غیس کو لے کر ان اللہ علیم بیدات صدور ہم نہیں جانتے تم کیا ہو لیکن جو بھی منافق ہے وہ سن لے کہ مر جاؤ اپنے غیز و غصب سے کیونکہ خدا سینوں کے رازوں میں جانتا ہے آپ نے دیکھا دعا افتتہ میں جو کہا گیا ہے امام زمانہ کی حکومت کے بارے میں تذلو بہن نفاق و احلا کافر کی بات نہیں ہو رہی ہے منافق کی بات ہو رہی ہے کہ ظلیل ہو جائے گا منافق اسفق ایک تو یہ چیز اچھا اب غیس کا مانا سمجھے منافقین اور مومنین کا غیس غیس کا مانا پانی ابلنے کی آواز انسان کے اندر جو تلملاہت ہوتی ہے سیخ پا ہونا چراخ پا ہونا یہ اردو کے دو لفظ ہیں اب یہاں پہ لکھیں از ہب بہی غیزہ قلوب ہے نہ عشف بہی صدور آنا ہمارے دلوں کو شفا دے حضرت حجت کے برکت سے صدقے میں از ہب بہی غیزہ قلوب ہے نہ ہم اسفق مومن ہیں ہم صاحب ایمان ہیں ہم دیکھ رہے ہیں دین کو کس طرح سے برباد کیا جا رہا ہے اور دین کو کس طرح سے اس کے شکل کو تبدیل کیا جا رہا ہے بلکہ جس طرح سے منافقین مسلمانوں کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو تلملاہت کا شکار ہوتے تھے اب ہم تلملاہت کا شکار ہیں جب دیکھ رہے ہیں کہ دین کا چہرہ بدلہ جا رہا ہے میں یہ شعر بھی پڑھ دوں کیونکہ یہ وہاں سنا جائے گا تو ہو سکتا ہے کوئی ذوق والا ہو آیا ہے وقت یہ بھی گلوں پر کے ہو کوئی پھولوں پر ایک برا وقت آیا ہے آیا ہے وقت یہ بھی گلوں پر کے ہو کوئی درپے چمن کے اور چمن آرہ دکھائی دے چمن آرہ یعنی باقی سجاوٹ باقی سجاوٹ کس سے ہوتی ہے جو اندر پھول ہیں پھولوں کا آپ کو پتہ ہی نہیں دروازے پہ کچھ بیتو کی جھاڑیاں ہوگی نہیں ہیں آپ کہہ رہے ہیں درپے چمن کے اور چمن آرہ دکھائی دے یہ پھولوں کا امتحان ہے بڑا کہ امید ہے کہ لکھنوں والوں کا ذوق اتنا تو ہوگا کہ سیور کو سمجھ لیں آیا ہے وقت یہ بھی گلوں پر کے ہو کوئی درپے چمن کے اور چمن آرہ دکھائی دے اب یہاں پر یہ بات ہوگئی اور عزب بحی غیظہ عزب بحی غیظہ قلوبنا امام کی برکت سے ہمارے دلوں کے غیظ کو ختم فرما کیا مطلب جلدی سے آئے امام اور ہم دیکھیں حق واضح ہو چکا ہے یا یہ مطلب ہے ظہور کا اشارہ ہے یا یہ کہ امام کو پروردگر ایسی برکت آئے کہ ہم میں تلمیلہر ختم ہو جائے ایک سکون آ جائے کہ یہ غلط کام تو ہو رہے لیکن کب سکون آتا ہے وعدہ الہی پر کیا مطلب آپ سیٹ پر بیٹھے ہیں اپنے اببہ کے ساتھ جا رہے ہیں اممہ کے ساتھ اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے ماباپ کیا کہ بیٹا بھی تھوڑی دیر میں سٹاپ آنے والا ہے کتنی دیر میں اچھا بس یہ چپس کی تھیلی کھاؤ جب یہ ختم کرو گے تو آ جائے گا تو بچہ کہہ اچھا تکلیف اب بھی ہو رہی ہے لیکن وہ سکون میں آ جائے گا تو عزیب بھئی غیزہ قلوب ہے نا ہمارے دلوں کے غیز کو ختم کرو امام نہیں ہے غیز تو ہے لیکن سکون آ جائے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم وہی سکون جو حضرت نوح کے ساتھ مومنین کو آیا تھا جس طرح تم ہمارا مزاق اڑا رہے ہیں ہم ایک دن تمہارا مزاق اڑائیں گے جب طوفان آئے گا کشتی چلے گی پانی ہوگا اور تم سب ڈوب جاؤ گے تو ہمیں اس وعدہ الہی پر سکون ہے جو سو سال بعد دو سو سال بعد نا جانے کب آئے گا وحد دینا بہیل مختلف وفی ہے اور ہم کو ہدایت کر ان چیزوں میں جن میں اختلاف ہو چکا ہے کس میں اختلاف ہو ہے حق کے اندر حق سمجھ میں نہیں آرہا لوگوں کو کیا ہے لہٰذا ہم کو ہدایت فرما اختلاف کی صورت اختلاف سے ہم کو بچا کر ہدایت فرما کہ اختلاف کی صورت میں پروردگار ہم کو دکھا کہ کون سا رستہ صحیح ہے اب یہ جو جملہ ہے شاید غیبت کبرا میں تبلیغ دین کی کیفیت کو بھی واضح کر رہا ہے یعنی تبلیغ دین کے سلسلے میں آپ زیادہ مت پھڑا کیے زیادہ مت تل میں لائیے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اختلاف ہو چکا ہے حق کے سلسلے میں امام پردہ غیب میں موجود ہے نا امام کیوں نہیں آرہے ایک تلوار چلائیں اپنی اشارہ کریں سب اختلاف ختم ہو جائے آپ کہیں گے مولانا یہ مشیعت الہی ہے امام غیب میں بیٹھ کر تمام اختلافات کو دیکھ رہا ہے یہ مشیعت الہی ہے ارادہ الہی ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اختلافات ہیں خدا بھی دیکھ رہا ہے امام بھی دیکھ رہا ہے اب جس طرح سے امام دیکھ رہے ہیں آپ کو مرضی امام کو سمجھنا پڑے گا کہ کس طرح سے غیبت کبرا کے ایام میں امام چاہ رہے ہیں کہ آپ زندگی گزاریں آپ عبادات اپنی انجام دیں آپ اپنے مذہبی رسومات کو انجام دیں اور آپ کس طرح سے تبلیغ دین کریں آج کے دور میں تبلیغ دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو چیز آپ کو پتا ہے علم میں سب آپ آ کر ممبر پر اگل کے رکھنے تبلیغ دین کا مطلب ہے کہ آپ کی ایک آنک کا گوشہ حضرت حجت کی مرضی کی طرف ہو اور ایک آپ کا تعلیمات احضبیت کی طرف ہو کیوں کہ اختلاف ہے دین کا مالک دین کا وارث نہیں ہے یہ مراجع مشتہدین آپ کے خیال میں دین کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے جو سمجھتا ہے وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے حضرت حجت کو خدا نے رکھا ہے اس کام کے لئے اب یہاں پر وہی گھسہ بیٹے جو ہمارے لوگ کہلے ہیں مولانا آپ نے مراجع کی توہین کی ہے میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں کر سکتا اچھا کر میں نے مراجع کی توہین کی ہے تو جب زیارت پہ جائیے گا پوچھ لی جگا کہ آپ جیسے دس مراجع مل کے قبلہ دنیا کو صحیح نہیں کر سکتے مرجع مسکرائے گا اور کہہ گا اگلی سوال کرو یا کہہ گا کیا باتیں کر رہے ہو تم کس کو کس سے ملا رہے ہو ہم کون ہیں تو لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم غیبت قبرہ میں ہیں اس وقت وہ علماء وہ مشتہدین وہ فقہ لے کر چل رہے ہیں ہماری قوم کو کہ جو غیر معصوم ہیں لیکن بہت سبردست عدالت کے مرحلے پر ہیں متقی ہیں پریزگار ہیں حتی الامکان وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں لیکن زمانہ ایسا ہے کہ ان کی کوششیں انسانی سطح کی ہیں یہ زمانہ وہ ہے جہاں پر ما فوق انسانی کوشش چاہیے آپ انسان کو فوق انسان سے کیسے ملا رہے ہیں خیر لِمَقْتُلِ وَفِيهِ مِنَ الْحَقِّ مِنَ الْحَقِّ مِنَ بَيَانِی آئے یہاں پر بِعِذْنِك پروردگا تیری مشیعت ہوگی تو ہم یہ کام کر سکیں گے یعنی آپ جتنی کوششیں کر لیجئے نگاہ آپ کی خدا کی طرف امام وقت کی طرف رہے اِنَّكَ تَحْدِي مَنْ تَشَعُ الْحَقِّ مُسْتَقِيم تو جس کو چاہتا ہے جہاں تیری مشیعت چاہتی ہے تو سراط مستقیم کی طرف اس کو ہدایت کرتا ہے اب یہاں سے ایک سوال آتا ہے کہ خدا نے تو ہماری ہدایت نہیں کی تو خدا نہیں چاہتا تھا خدا کا ہوا غلطی خدا کی ہوئی خدا نے کہا ہے کہ تشاہ مشیت مشیت جب کہتے ہیں خواہش اور خاص مرضی منشاہ خدا کی جب مرضی اور منشاہ کی بات ہوتی ہے خدا کی تو میری اور آپ کی مرضی کی طرح نہیں ہے ہم تبرک بات رہے ہیں تو ہم آج اس دو سے جھگڑا تھا اس کے بھائی آگیا چھوٹا موہ ادھر کر لی ہے ہم نے تبرک نہیں دیا اس کو ہماری مرضی نہیں خدا کی جو مشیت ہے وہ اس کے علم اور حکمت کی بنیاد پر ہے اگر کہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خدا کی مشیت اس کام کو انجام نہیں دے رہی تو خدا کو وہ ناراض ہوا ہوا انسان مس سمجھ دی آپ نعوذ باللہ خدا کے لیے مو موڑ لی آم نہیں دے رہے تبرک آپ کو ہماری مجلس میں آئیے گا وہ دوست آیا ہمارا اور آپ اس سے ہماری لڑائی چل رہی ہے اچھا بس ٹھیک ہے خدا حافظ یاد رکھئے گا جو آپ کو پیغام دیا ہے اس کو بیچارے کو کہا ہی نہیں ہماری مرضی ٹھیک آپ کی مرضی خدا کی مرضی ایسی نہیں ہے حکمت کے مطابق ہے علم کے مطابق ہے تو یہ ایک بات سمجھ لیں لہٰذا یہاں پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ خدا کی مرضی ہے تو ہمارا کیا قصور علم اور حکمت کے مطابق ہے جب علم اور حکمت کہتے ہیں تو خدا نے ایک نظام بنایا ہے اس میں آپ کو آزاد چھوڑا ہے آپ نے خود آپشن نہیں لیا خدا نے کہا تھا کہ یہ سوال پر اس سوال پر ٹک کرو گے بیس نمبر ملیں گے اس پر ٹک کرو گے پانچ نمبر ملیں گے تو یہ ہماری مشیت تھی نا خدا کی اور آپ کو پڑھا ہے بھی تھا اس سوال کا جواب کیا ہے اور اس سوال کا جواب کیا ہے آپ نے خود پانچ نمبر والے جواب پر ٹک کیا اس کو چیک کیا آپ نے تو یہ اب ہماری غلطی ہے آپ کو جواب بھی بتایا تھا پڑھایا تھا لکھایا تھا وہ جواب جو تھا آپ کو پسند نہیں آرہا تھا آپ نے کہا کون لکھے اتنا لمبا چھوڑا جواب اور ہماری مدد فرما امام کے ذریعے اس کے خلاف جو تیرہ بھی دشمن ہے ہمارا بھی یعنی سوچی آپ کے آل محمد کا چاہنے والا کہہ رہا ہے کہ جو ہمارا بھی دشمن ہے اور تیرہ بھی آپ کے ساتھ جو دشمن ہی کر رہا ہے محبت اہل بیت کی بنیاد پر وہ خدا کا دشمن ہے لہٰذا تیرے دشمن کے خلاف اور ہمارے دشمن کے خلاف کون مدد کرے گا ہماری زمانے کا یا علی مدد کون ہے زمانے کا یا علی مدد حضرت حجت الہ الحق کے آمین اے حق کے معبوت آمین یعنی عجیب جملہ ہے الہ الحق یا الہ الخلق بھی آیا ہے ایک ٹکڑے میں ایک حصے میں بہرحال دونوں واضح ہیں اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے اللہمہ انہ اب شکایتیں کی جا رہی ہیں خدا ہے تیری تعریف بڑی ہو گئی بہت تو اس سے ہم نے کہا دیا لیکن شکایت بھی ہے اب یہاں پر ایک اتراز آیا ہے وہ اتراز کیا ہے کمپلین کیوں کر رہے ہیں آپ خدا سے یہ دعا اس کا مطلب ہے امام کی نہیں ہو سکتی اور امام سے نہیں آئی ہے کمپلین کی کیا ضرورت ہے کونسی کمپلین کیا ہے یہ بے خوفی کی بات کر رہے ہیں آپ یہ اتراز آیا ہے اور سو کالڈ سوڈو انٹیلیکچول جو بکراتیت جھاڑتے ہیں اپنی عجیب ایک پرابلم ہے کہ آپ فیزکس کیمیسٹری میٹس پڑھ نہیں ہیں ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں آپ نے فیزکس کتاب دبائی اور ٹیلتے ہوئے آئے اردو لٹریچر یہاں پر فراق گورکپوری صاحب پڑھا رہے ہیں آپ نے سرکار ان کے بھائی آپ غلط آگئے ہیں نہیں ہمیں تو یہ ہی سمجھتے ہیں نہیں سمجھ سکتے آپ اردو لٹریچر والا اگر غالب امیر تقیمیر کے اشار کی مدد سے فیزکس کے سوالوں کو چیزوں کو سمجھے قوانی کو نہیں سمجھ سکتا توفان نوح نے ڈبوئی زمین فقط یا گریہ میرا ساری خدای ڈبو گیا آپ کہیں یہ میں جیولوجی پڑھتا ہوں اور میں جیوکرافی یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے اتنا روئے کہ پوری زمین ڈوب گئی یہ امپوسیبل ہے سرکار یہ آپ غلط آگئے ہیں یہ جیولوجی میں جا کے جیولوجی کی باتیں کیجئے یہاں پر یہ لٹریچر ہے عدب ہے اور شہر و شاہری کی دنیا تو آپ آ کر اگر آپ کو امام کی گفتگو پر اعتراض کر رہے ہیں تو جا کر دیکھئے کہ گزشتہ انبیاء کی ہیں یہ جملے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں اگر گزشتہ انبیاء کی ہیں جملے ملتے ہیں تو پھر آپ ان پر بھی اعتراض کریں گے قرآن پر بھی اعتراض کریں گے ایک بات دوسری بات اور اگر ہم خدا سے شکایت نہ کریں تو کیا آپ کے والد گرامی سے شکایت کریں بھاوہ جان سے شکایت کریں کس سے شکایت کریں آپ سے شکایت کریں گے آپ ازالہ کریں گے جا شکایت ہوں میں نہیں بندے کے لئے بہتری مرحلہ کہ خدا سے شکایت کریں اور کس بات کی شکایت ہو رہی ہے اللوجیکل ہے مولانا یہ ریشنل نہیں ہے کہ آپ رسول چلے گا اب آپ شکایت کر رہے ہیں کہ رسول کے نہ ہونے کی دس ہجری کو رسول چلا گیا آپ سمجھے ایک صاحب آئے تھے وہ کہتے تھے اللہ اللہ کرو اب چلے گئے تو دوسرے صاحب آ جائیں گے اللہ اللہ کرو امیر مومنی سے پوچھئے کہ رسول کے جانے کی شکایت جناب امیر مومنی نے شکایت کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کس طرح سے رسول خدا کے شہادت پر جناب امیر کے جملے ہیں جناب سیدہ کے جملے ہیں مرسیہ کہا ہے جناب سیدہ نے جناب رسول خدا کی وفات پر آپ توجہ کیجئے تو پہلی بات تو یہ کہ ہم رسول چلے گئے شکایت کا مطلب کیا ہے پروردگار یہ غم ہم کو اب تک ہے چودہ سال پرانا یہ امپورٹنس بتاتا ہے ایک چیز کی آپ کے پر دادا چلے گئے دادا چلے گئے آپ کہتے ہیں کاش میرے دادا ہوتے کیا دادا دادا کرے جا رہے ہیں آپ دیکھو بھائی ہمارے دادا ہوتے ہیں خاندان کے مسائل یہ نہ ہوتے کاش یہ آپ امپورٹنس بتا رہے ہوتے ہیں اپنی اٹیشمنٹ بتا رہے ہیں اپنی افیلیشن بتا رہے ہیں اپنا قلبی تعلق انکلینیشن بتا رہے ہیں ان کی طرف جو جھکاؤ ہے آپ کا یہ سب آپ بات اس طرح سے مت کیجئے ایک بات دوسری بات انبیاء نے قرآن میں نہیں کہا اننا ما اشکو میں شکایت کرتا ہوں اپنے حزن کی اپنے غم کی خدا سے تو کس بات کی شکایت خدا کو تو پتا ہے تو یہ بات آپ دیکھئے جا کر رب انی مستنیہ الظر وانتار ہم الرحیمین ایوب کیا کہہ رہے ہیں جناب نو کیا فرما رہے ہیں جناب موسیٰ کی کیا دعائیں قرآن میں انبیاء کی کیا دعائیں قرآن میں وہاں لفظ شکایت نہیں ہے لیکن دکھڑا تو رو رہے ہیں انبیاء اپنا اپنے دکھڑے کو اپنے دکھ کو اپنے حزن کو غم کو خدا کے سامنے پیش کریں اور یہ جناب ایوب جناب یاقوب انما شکو میں شکایت کرتا ہوں اپنے حزن کی اپنے غم کی خدا سے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ رسول خدا کو نہیں سمجھیں جو آپ کو اعتراض ہو رہا ہے کہ شکایت کی اس بات کی اللہم ماننشکو اور آپ شکایت سمجھ رہے ہیں شکایت کو ہم شکوا کہہ رہے ہیں اور گلائے اور دردمندی کا اظہار دونوں میں فرق ہے لہٰذا ایک دفعہ بچہ شکایت کر ارے شکایتی ہم آئے جو کہا جاتا ہے لفظ میں کہہ دوں شکایتی ٹٹو ہیں یہ مہدانہ ہمارے بھائی کہتے ہیں مہدانہ شکایتی ٹٹو ہے ایک لفظ کہتے ہیں بعض بچے ہم نے بچوں سے سنایا تو یہ تھوڑا سا آپ نے مسکرہ لیں یہ وہ بات کر رہے ہیں آپ وہ سمجھ رہے ہیں وہدانیہ تو خدا کو مخاطب کر رہا ہے انسان رسول خدا کی اہمیت بات آ رہا ہے یہاں پر وہ شکایت ہے خدا سے اپنے غم کا اظہار کر رہا ہے کہ میں رسول کی معرفت رکھتا ہوں آج تک رسول کے وجود کا خلا مکمل پورا نہیں ہو سکا اس خلا کی شکایت جناب سیدانی کی جناب امیر امام حسین امام حسین آئمہ علیہ السلام نے ان کا دل رسول خدا کی طرف متوجہ تو ہم اپنے آئمہ کو بنیاد بنا کر رسول خدا کی ذات کی معرفت رکھتے ہیں آپ سمجھیں گے یہ شکایت کا معنی کیا ہے یہاں پر پروردگار ہم توسے شکوا کر رہے ہیں درد دل کر رہے ہیں کسی اس کا فقد نبینا ہمارا نبی جا چکا ہے اگر ہوتا تو کیا ہوتا بہت سی برکتیں ہم کو ملتی جو آپ نہیں مل رہی ہیں جا چکا ہے سلواتو کا علیہ وآلی وغیبتہ ولینا ہمارا امام ہمارا سرپرست ہمارا باروہ امام غائب ہے اگر ہوتا تو کیا ہوتا ہو بہو رسول خدا کی تصویر تھا ہمارا امام اگر ہمارا امام ہوتا تو جو مشکل ہوتی ہم کہتے ہیں اور پھر امام جو بھی ہوتی یبنی رسول اللہ دل پہ ہاتھ رکھئے پریشانی ہے امام ہاتھ رکھتے دعا پڑھتے یبنی رسول اللہ اس پانی پہ دعا پڑھتے امام مسئلہ حل ہو جاتا ہے میں نہیں کہہ رہا کہ امام سے ہم کہتے ہیں مولانا مولانا یبنی رسول اللہ دعا کیجئے غربت ختم ہو جائے ہم کہتے ہیں کہ غربت کی تکریف ختم ہو جائے جو حالات ہیں ہیں لیکن آپ دعا کیجئے اور امام کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری قسم میں یہ لکھا ہے اچھا ٹھیک ہے ہمیں سکون آیا تھا لیکن اب نہیں ہے نا کوئی ہم کوشش کر رہے ہیں تگودہو کر رہے ہیں جان کھپا رہے ہیں لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے غیبتہ ولی یہ نا اب غیبتہ ولی امام زمانے کی غیبت کے بارے میں جتنی بھی روایتیں ہیں آپ ان کو جا کر دیکھئے تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ غیبتہ ولی کیا ہے وَقَثْرَتَ عَدُوْوِنَا ہم اپنے دشمن کی کسرت کی شکایت کرتے ہیں دشمن کثیر ہے ہمارے وَقِلَّةَ عَدَدِنَا ہماری تعداد کم ہے وَشِدَّةَ الْفِتَنِ بِنَا فِتنے ہمارے ساتھ بہت شدید کٹھن کڑے طریقوں سے بھرمار ہے فتنوں کی ہمارے اوپر وَتَظَاهُرَ الزَّمَانِ عَلَيْنَا زمانے میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب ایکہ کر کے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے پشت مضبوط کر کے ایکہ کر کے اتحاد کر کے ہمارے خلاف ہو چکے ہیں جب یہ کام ہو پرپردگار تو تو کیا کر اب یہاں سے ہم کو سلوات کی اہمی سامنج میں آتی ہے فَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ یعنی آپ اللہم صلی علی محمد وعال محمد پہلی شکایت آپ نے کیا کی فقد نبی کی دوسری کیا کی غیبتِ غلی تیسری کسرتِ عدو چوتھی قلتِ عدد پانچویں شدت الفتن چھٹی تظاهر الزمان چھے مشکلات ہیں آپ کے پاس ان چھے مشکلات کے ذکر کے بعد کیا کہا جا رہا ہے پرپردگار درود بھیج محمد علی محمد پر اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ دل روح سب کچھ محمد علی محمد کی طرف متوجہ ہو اور اس کے ساتھ درود کی یہ جو آپ چھوٹا سا معمولی سا لفظ بظاہر اللہم صلی علی محمد وعال محمد پڑھتے ہیں اس میں کیا رکھا ہے اس میں یہ رکھا ہے کہ چھے مشکلات کے بعد ہم کو یہ بتایا گیا کہ درود محمد علی محمد پر کیا کیفیت ہے درود زبانی عبادت ہے اور دل میں ان کی محبت درود تو زبان سے دکر نہیں سکتا جس دل میں محبت نہ ہو لہٰذا ہمارے بچے بچی ہیں درود کو معمولی چیز نہ سمجھیں کالیج جا رہے ہیں سکول جا رہے ہیں درود پڑھتے ہوئے جائیں پڑھتے ہوئے آئیں جس کا نماز میں دل نہیں لگ رہا وہ چلتے پھرتے درود پڑھنے کی کوشش کریں جس کا عبادت میں دل نہیں لگا وہ چلتے پھرتے درود پڑھنے کی کوشش کریں تو درود بہت ساری مشکلات کو دور کرتا ہے وَأَعِنَّ عَلَى ذَلِكَ بِفَتْحَ مِنْكَ تُعَجْلُو اور ہماری مدد فرمہ عَلَى ذَلِكَ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے ان سب چیزوں کے ساتھ مدد فرمہ ہماری ان چیزوں کے اوپر عَلَى ذَلِكَ یعنی یہ جو مشکلات ہیں ان پر ہماری مدد فرمہ کیسے مدد فرمہ یہ تمام مسائل کیسے اس کا سلوشن کیا ہے بِفَتْحَ مِنْكَ تُعَجْلُ ایک ایسی فتح نصیب فرمہ کہ جو بہت جلدی آ جائے وہ فتح اچھا چھے شکایتیں کی ہیں آپ نے اس کے بعد محمد عالمحمد پر درود پڑھا اور کہا کہ خدا ہے بھیج اور پھر اس کے بعد فرمائے کہ خدا درود تو بھیج دیا لیکن ہمیں یہ چیزیں بھی چاہیئے اس کا مدد مشکلات سے پہلے اور سلوشن کے بیچ میں وسیلہ کیا ہے محمد عالمحمد کا وَعِنَّا لَذَلِكَ بِفَتْحِ ایسی فتح بھیج کہ جو بہت جلدی ہمیں نصیب ہو کس فتح کی بات ہو رہی ہے یہ حضرت حجت کے ذریعے فتح وَبِضُرْنْ تَكْشِفُهُ اور ایک ایسے ایسی تکلیف کے مقابلے میں ہماری مدد فرماؤں ایک ایسی تکلیف ہمیں ہو چکی ہے اس تکلیف کے سلسلے میں ہماری مدد فرماؤں اس طرح سے کہ تکشفو اس تکلیف کو اس درد کو کشف کر دے کشف کسے کہتے ہیں جس طرح سے ہم کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں نا غم کے بادل آئے اور غم کے بادل چھٹ گئے چھٹنا کہتے ہیں کشف پرور دیکھا بر یعنی عذیت آزار آلام رنج مسائب یہ جو ہیں ان کے بادلوں کو چھانٹ دے اس طرح سے مدد فرما دوسری چیز تیسری چیز وَنَصْرٍ تُعِزُو اور ایسی نصرت فرما جو تُعِزُو اِعزاز والی ہو یعنی اس مدد کے خلاف کوئی اور کسی شیطان کی مدد نہ آسکے تو ہماری مدد اس طرح فرما کہ اس مدد کو آ کر کوئی کم نہ کر سکے کوئی اس کو کاؤنٹر نہ کر سکے کوئی اس مدد کو کل ادم نہ کر سکے کہیں کوئی آ کر جو تو مدد کر رہا ہے کوئی ایسا آجائے تیرا دشمن تو کہیے خدا نے تمہاری مدد کی تھی اس مدد سے زیادہ طاقت ہمارے پاس ہے کبھی نہ ہو وہ کون ہوگا حضرت حجت وَسُلْطَانِ حَقٍ تُظْہِرُو اور حق کی ایسی سلطنت کو اور قدرت کو تُو اظہار فرما ہمیں مدد عطا فرما حق کی سلطنت کے ذریعے جس کو تُو ظاہر کر سکے سلطانِ حق یعنی حق کی سلطنت کونسی حق کی سلطنت ہوگی جس کو خدا ظاہر کرے گا حضرت حجت آپ آپ سوال کریں گے یہاں پر حضرت حجت کا نام کیوں نہیں آ رہا ایک دفعہ چھوٹا سا جملہ کہہ دیتے فَعِنَّ عَلَى ذَلَكَ بِذُهُورِ الْحُجَّةِ حضرت حجت کا ظہور ہو جائے نا نام نہیں لائیا یہ دعات نام نہیں لائی حضرت حجت کا خصوصیت لاری ہے بِفَتْحِمْ مِنْكَ تُعَجْلُو ایسی فتح نصیف فرما وَبِذُرْنِ تَكْشِفُو اعلام اور رنج کے بادلوں کو چھانٹ دیں وَنَسْوِنْ تَعْزُو ایسی مدد عطا فرما کہ جو اعزاز لے کر آئے عزیز ہو عزت والی ہو ناقابل شکست ہو وَسُلْطَانِ حَقِنْ تَعْزِرُو حق کی ایسی سلطنت کو لا کر دے ہم کو جس کو تُو ظاہر کر سکے وَرَحْمَتِ مِنْكَ تُجَلِّلُو نَحَا اور ایسی رحمت آئے تیری جانب سے کہ جو ہماری جلالت میں اضافہ کر سکے یعنی حضرت حجز اب ظہور کریں گے تو ہم اور آپ جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے جوتوں میں ڈال بٹ رہی ہے سرکار تُو تُجَلِّلُ نَحَا تجلیل ہماری ہوگی جلالت میں ہماری اضافہ ہوگا یعنی حضرت حجز جو آئیں گے صرف اپنی حکومت اور عدل و انصاف نہیں آئے گا صاحبانِ ایمان کی جلالت میں اضافہ ہوگا وَعَافِيَتِ مِنْكَ تُلْبِ سُنَحَا اچھا یہ سب تو مل گیا لیکن آفیت خیریت نہ ملے پھر جنگ ہو گئی فتح ہو گئی حکومت آگئی آپ کی بڑی عظمت آگئی بڑی عزت آگئی لوگ آپ سے آپ کی حیبت کو دیکھنے لگے آفیتِن پروردگا سب سکون ام چین شانتی کے ساتھ ہو جائے وہ چین و سکون آفیت خیریت و آفیت تیری ذات سے ہوگی تُلْبِ سُنَحَا آفیت کے دباس تُو ہم کو پہنائے گا کیسے پہنائے گا بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّاعِمِينَ یہ سب کا سب تیری رحمت کے سائے میں ہوگا اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے یہ رحمت کے ذریعے ہوگا یعنی کیا مطلب آخری رحمت کا جو درجہ ہے نا خدا کی وہ ہے حضرتِ حجت کہ تمام انبیاء کے عدیان تمام انبیاء کی حقیقتیں رسول خدا کی رسالت گیارہ امام تیرہ معصومین کی حقیقت تو حضرتِ حجت آ کر آشکار کریں گے لہٰذا آپ یہی پڑھتے ہیں کہ دعوتِ النبویہ سہولتِ الحیدریہ اسمتِ الفاطمیہ حلم الحسنیہ شجاعتِ الحسینیہ عبادتِ السجادیہ پڑھتے پڑھتے آپ تمام آئمہ کی جو نورانیت جو نمائیہ تھی ہر امام کی ایک نورانیت نمائیہ ہوئی ہے ان کی ذات سے ان سب کے سب کو لے کر حضرتِ حجت آ کر آشکار کریں گے یہاں تک ہماری دعا ختم ہوئی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم کل وليک الحجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا بائیہ فی ہاذہ السعہ وفی کل سعہ ولیم وحافظہ وقائد وناصرہ ودلیل وعینہ حتی تسکنہو ارضکا طوعا و تمتعہو فیہا طویلہ اللہم صلی علی محمد وعال محمد دعا کرتے ہیں کہ مہدبی سماج کے جتنے والنٹیئرز ہیں ان کو اور جو یہاں پر ہمارے والنٹیئرز ہیں ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرما یہ ہمیں پتہ لگا ہے کہ نوجوان بچیاں ہیں نوجوان بچیاں والنٹیئرز میں ان کا میں بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں تہہ دل سے کہ یہ اپنا وقت نکال کر آ رہے ہیں گرمی ہے بارج بھی ہو رہی ہے لکھنوں میں تمام بہت ان کا انشاءاللہ حضرت حجت شکریہ آدھا کریں جنب سیدہ اپنی کنیزوں میں نام لکھیں ہماری بچیوں کا ہماری بچیوں کو شرم و حجاب حیاء اور عفت کے زیور سے آ راستہ کریں ہمارے نوجوانوں کو شرم و حیاء عفت غیرت اور حمت مردانگی یہ تمام کے تمام چیزیں فطوعت عطا فرمائیں انشاءاللہ اور نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں ان کے ماباب کو خدا صحت و سلامتی عطا فرمائیں اگر کسی کے ماباب کا خدا نخواستہ انتقال ہو چکا ہے تو ان کے ماباب کی مغفرت عطا فرمائیں جتنے بھی لوگیں مہدوی سماج کے بہت شکریہ ہے کہ انہوں نے موقع دیا مجھے بہت زیادہ ممنون ہوں شکر گزار ہوں کہ توفیق ملی کہ اس نورانی دعا کے کچھ جملے نورانی دعا کے اپنے ٹوٹے پھوٹے بیان کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر سکوں اور مہدوی سماج باتوں سے بھی گزارش چکے یہاں مسخت میں جو مومنین ہیں جو پارنٹیر ہیں جو خدمت انجام دے رہے ہیں جن کے ذریعہ آپ تک یہ دعا پہنچی ان کے لئے بھی آپ دعا کیجئے گا ان کو دعاوں میں یاد رکھئے گا سلامت رہیں انشاءاللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ مسلح علا محمد وآلہ علیہ الاقیابین